نجوری کو ازاد ہونا لیکن نجوری دوازیوں کو انیسو اٹھالی تیرہ اپنے اینکور ملی جو ہی پاکستان اور اندوستان کی دیویر ہوئی اور اس دیش کے دور تکڑے ہوئے اور تو ہی نے حتیٰ نجوری کو دیکھ کے پاکستان نے قبائلیوں کو حملہ کر دیا یہاں دس نوم رات کے گیانہ بجے اکرمر ہوا اور وہاں اس وقت راشتری شرسان کے کاری کرتا اور سنگ سبا کے لوگوں کو کچھی ریفنوں کے ساتھ دویس گھڑے اٹھا مقابلہ کیا دیپا والی کے پہلے دل رات کو اکرمر ہے سارے شہر کو جلا دیا گیا اور اس کے سونے اثمان کو چھو رہے تھے اور تب اس وقت جب میں یہ دیکھا کہ کسی جگہ سے کوئی سہیتہ نہیں ملی چانیس پچاس لوگ لڑتے ہوئے شہیدوں کے جن کا ریجولی وہ جو گجر چوک ہے ان کی نیم ملیر لگی ہوئی ہے بیانیس لوگوں کی جو لڑتے ہوئے شہیدوں تو اس پرکار سے ریجولی کے اندر جب میں یہ دیکھا کسی پرکار کی کوئی سہیتہ نہیں آ رہی ہے تو تین ہزار سے ادک محلاؤں نے زہر کے پیالے پی کے اویشہ کی نیند سو گئی اور بندے سے پہلے اپنے سارے گوشن جو سے اتار پھیکے تاکہ دشمن کے ناپاک آت ہمارے شریر کو نہ چھو سکے بھردر مچ گئی اور دوسرے دن نیپا والی دن ریجولی ایک براج بنے کھیتوں کو کھیت کا مدار ہے وہاں ہزاروں لوگوں کو کٹھا کیا گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گاجر اور مولی کی طرح ان کو کٹا گیا تو میں اس سنے میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے جو برطبان جو مزرگ تھے ریجولی کے کے اندر سرکار سے مطالبہ کیا انہوں نے کہ ان کے یاد میں ایک کے اندر ڈاک ٹکٹ جاری کریں اور راج سرکار جو آیا یاران محمد دیمہ بنی کا دن تھا اس دن تو وہ یاران محمد چھتی ڈکھنے کے تو آج دن تک اس بات کو اگلور کیا گیا آج مجھے مشواس ہے جو کے اندر کے اندر بیجے پی کی سرکار بنی ہے جس کے پردھار منتری شریمان مہدی جی ہیں جو معاملوں کو میشہ سیریس بھی رہتے ہیں میں ان تک کونچے کا پریاز کروں گا اور یہ کہوں گا یہ چھٹی ڈکریل کی جائے اور آج سرکار جو ہے چھٹی ڈکریل کریں کہ اندر سرکار ان کے یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کریں اس سے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو پندرہ چولہ پندرہ زارگلوپ شہید ہوئے ایک ہی کمیونٹی کے لوگ تھے اور پہاڑی کمیونٹی سے ہی محلان کرتے تھے اور آج یہ جو پہاڑیوں کی دلینہ ڈیوان ہے میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے ہم نے گنجر بھائیوں کو جو دیا اور میں تو کہوں گا سیاسی سواجیک آرستک طور پر یہ پہاڑی پچھڑے ہیں اور آج بھی اپنا مارکویشی اٹھا کے بیکم کے اندر جاتے ہیں آج جوری کے اندر دھودھ کی نیرے بیٹی تھی آج گنجروں سے دھودھ نہیں مل رہا پہاڑیوں سے دھودھ مل رہا ہے تو اس لسی سے میں چاہوں گا کہ میں اندر سرکار کا دھنیواز کرنا چاہوں گا چال پرسنٹ دھنیواز سے دیا لیکن جب تک کیونکہ تیس سالوں سے کیونکہ یہ سارے پہاڑی بارڈر شیط کر رہتے ہیں چاہے جو نہیں پہنچو چاہے اوگری کرما پہنچو یہ سارا ایڈیا پہاڑی ہے اور انہوں نے میشہ مکھ دھارا کے ساتھ یہ جڑے رہے ہیں اور اس دو سرکار کے جنڈے کو وہ میشہ اوچہ لکھائیں تو اس لیے گا چاہوں گا اس لیے گا چاہوں گا اس لیے گا دردیا 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 دردیا